بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کا جو میرا ٹوپک ہے سٹاپ ایجنگ ناو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیفرنٹ سکن ٹائپ ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ کچھ ایسی روٹین ہوتی ہے ہماری کی ہم لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے پرمنٹ ہماری سکن کے لیے خراب ہو جاتے ہیں اور ہماری ایجنگ جو ہے وہ جلدی ہماری سکن پہ آ جاتی ہے یعنی ایجنگ کہا جا سکتا ہے اس کو ایسی کچھ ایسی ہیبٹس ہم لوگ اپنا سکتے ہیں یا ان کو ہٹا سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جو رنکلز وغیرہ سے بچ سکتے ہیں نمبر ون جیسے کہ سونے سے پہلے میک اپ کو ریموف کرنا چاہیے اکثر لوگ ایک سے کرتی ہیں کہ میک اپ کے ساتھ ہی سو جاتے ہیں کیونکہ پوری رات وہ میک اپ ہمارے سکن پہ رہتا ہے لیئرز پہ لیئرز ہوتی ہیں تو ہماری سکن اوپن جیسے کیسے کہ کھلی ہوا میں سانس لینے والی بات سکن کو سانس لینے کا موقع نہیں مر رہا ہوتا تو جب ہم میک اپ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمارے پورز کو کلوک کر دیتے ہیں اور ہماری سکن جو سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں بریک آٹ ہو جاتی ہے پری میچورنگ ہے وہ اپیرنس ہو جاتی ہے ارلیز میں تو اس سے سکن کی بہت پرابلم ہوتی ہے اس لیے پوری طرح اپنی سکن کو کلیر کر کے سوئیں تاکہ ہماری جو سکن ہے وہ بریتھ کر سکے سانس لے سکے نمبر دو اب ہفتے میں دو سے تین بار اپنی سکن پہ فیس ماسک لگانا چاہیے سارے فیس ماسک ایک جیسے نہیں ہوتے جیسے کہ کچھ بھی آپ لگا لیں نہیں جیسے کہ اویلی سکن کے لئے الگ طرح کا ماسک ہوتا ہے درائی سکن کے لئے الگ طرح کا ماسک ہوتا ہے کیونکہ جو ماسک ہے ہماری سکن کے لئے بہت بینیفیٹ ہے وہ ہماری سکن کے بہت میجر رول یوز استعمال کرتے ہیں پلے کرتے ہیں تاکہ فریش رہے سموٹھنگ رہے اور ہماری جو سکن کی کلیریٹی ہے جب ہم ماسک اتارتے ہیں وہ اپیر ہو سکتی جیسے کہ درائی سکن ہے آپ کوشش کریں کہ جس میں موچچرائزر ہو وہ والا ماسک ہم لوگ اپنی درائی سکن کے لئے یوز کریں اور ہماری سکن کو جو وہ لمبے عرصے تک سموٹھ اور ٹون رکھ سکتا ہے یعنی کہ ایون ٹون درائی سکن کیونکہ بعض دفعہ جیسے کہ ہماری سکن کو ٹھیکل سوری فور میرے کچھ ٹیکنکل پروبیمز ہو رہی ہیں بیچ میں نیٹ آرہا ہے جا رہا ہے سوری فور دیت ون بٹ سٹیل آیف کنٹینیو تو کیا کہتے ہیں ہماری سکن کی ڈرائی میں اگن ریپیٹ کرتی ہوں کہ پوائنٹ ہے کہ ہماری سکن ڈرائی سکن کے لئے کونسا حوالہ ماسک صحیح رہتا ہے جس میں مواشچرائزر ہو کیونکہ اس سے ہماری سکن مواشچر ہوگی تو ہماری سکن ٹون لگے گی اور سموتھنگ لگے گی کیونکہ ڈرائی سکن بعض دفعہ ڈبل شیڈ جاتی ہے کیونکہ وہ بہت ڈرائی ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ مواشچر جو ماسک ہے وہ ہماری ڈرائی سکن کے لئے یوز کریں اور آئیلی سکن کے لئے یہ چوز کریں کہ آپ کلے ماسک یا پھر مڈ ماسک یوز کریں جو کہ ہماری سکن کو سموتھنگ رکھے آئیلی سکن کو کیونکہ اگر ہم مواشچر والا یوز کریں گے تو شائنی پیبل اپنا حساب ہوتا تو اس لئے آئیلی سکن کے لئے مڈ ماسک یا پھر کلے ماسک یوز کرنا چاہیے اور نمبر تھری ہے کہ ہمیں اپنی یعنی اپنی سکن پہ جو ہم لوگ ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں جیسے بلیک ہٹ ریموو کرنے کے لئے یا پھر پیلنگ کرنے اور پورا ریڈ ہو جاتا ہے بلیمیشز آ جاتی ہیں اور اس سے بیکٹیریا ہو جاتا ہے اور انفلمیشن شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ اچنگ شروع جاتی ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ روز واتر کے اندر ایلوویرہ جیل جیل فرمی ٹیوب میں ہوتا ہے اس کو کیوب میں رکھیں فریز کر دیں تو آپ 30 سیکن کے لئے اپنی سکن پہ مساج کیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے تو اس سے بھی کافی آپ کی سکن ہیلپ ہوگی اور جو ڈیمیج ہوگا وہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس میں نیشرل چیزیں ہیں نمبر نمبر فور کہ ہمیں اپنی سکن کو ایکس فولییٹ کرنا چاہیے ہمارے سکن کو کلین کر دیتا ہے جب ہم باہر سے آئیں تو ہمیں رات کو سونے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ رات کو ہفتے میں دو بار سونے سے پہلے سکن کو ایکس فولییٹ کر کیونکہ سکرپ کرنے سے صرف ریڈنس آئے گی ایریٹیشن ہوگی کیونکہ ایکس سکن ہائیڈریٹ رہتی ہے اور سموتھ آ جاتی ہے ایکس فولییٹر یوز کرنے سے ہفتے میں دو بار ضرور یوز کریں اور اس کے لیے آپ ہے کہ ہائیڈریٹنگ سیرم اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور سکن کیئر میں یوز کریں ہائیڈریٹنگ سیرم کا یہ ہے کہ اگر آپ ہائیڈریٹنگ سیرم یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر سن سکرین یوز کرتے ہیں تو ایسے ہے کہ ہماری سکن کی جو تھرڈ لیئر کے اندر جا کے وہ ورگ کرتا ہے اور کوئی بھی سن یووی ریزز ہماری سکن کو خراب نہیں کرتی اور ہماری سکن ٹروٹیک سن سکرین یوز کرتے ہیں تو ہمارا یہ اینٹی اوکسیڈنٹ کی نیچرل طریقے سے ہوتا رہا تھا اور کوشش کریں کہ اینٹی اوکسیڈنٹ سیرم ہی آپ اپنی سکن پہ یوز کر سکتے ہیں اور جو کہ ہمیں بہت سی فائن لائنز اپری میچور رنگ سے بچا رکھیں نیکس ہے کہ آپ سن سکرین کو اپنی فیس سکرین کے ساتھ یوز کریں کسی بھی فیس سکرین کے ساتھ جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ سن سکرین یوز کریں اور اگر آپ گھر سے نکر رہے ہیں پانچ سے دس منٹ پہلے آپ سن سکرین سکرین کو ڈیمج کر سکتی تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں سن سکرین ضرور یوز کریں جیسے کہ ہم تو گھر میں بھی یوز کر رہے ہوتے مثلا میں کچن میں جانے لگے تو بھی ہم کیونکہ اس کی شوائیں گھرم ہی بڑھ رہی ہے اور سکن ہماری آریڈی دمج ہونے کے خطرہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ پہلے ہی جیسے تھوڑا ہے نالج کے چلو ہم لوگ یوز کریں سن سکرین ریگولر تو وہ سوری انفرمیشن لے جیسے کہ لیکن اس کا یہ ہے کہ لوگ اکثر سمجھ دیں کہ صرف ہمیں جو سن سکرین ہے وہ صرف گھرمیوں میں صرف یوز کرنے چاہئے لیکن ایسا نہیں ہے جب کہ آپ سردیوں کے موسم میں بھی سن سکرین کو یوز کر سکتے ہیں SPF 15 کی رینج کافی ہوتی ہے ہماری سکن کے لیے اس کی اندر آپ نورمل کریم کو مکس کر جو کہ موسٹرائزر جس میں ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس سے آپ کی سکن موسٹر رہے گی درائی ہونے سے بجائے کیونکہ سردیوں میں اکثر سکن درائی رہتی ہے تو جب آپ موسٹرائزر والا سن سکرین یوز کریں گے تو آپ کی سکن موسٹر رہے گی کوشش کریں کہ ایسا موسٹرائزر آپ یوز کریں سوری ٹھوئی 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 کنکشن خراب ہو رہا ہے تو سوری فور دائٹ تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ ایسا موسٹرائزر یوز کریں جس میں سن سکرین یوز کریں جس موسٹرائزر ہو اور پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ کی سکن ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گی نمبر سیون کہ اپنے فون کو کلین رکھیں آپ کہیں کہ سکن کے اندر فون کو کیوں لے کے آگئی فون اکثر ہم ہاتھ سے یوز کرتے ہیں ضرور نہیں سب ہیڈ فون آیا ضرور ہم ہیڈ سیٹ یوز کریں فور فون پکر کان کو لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اکثر لوگوں کے یہاں پر پکھئے گا پیمپلز آ جاتے ہیں کان کے گردیوں بھی پیمپلز آ جاتے کیونکہ اس کے اندر بیکٹیریا لگ جاتے ہیں اور ہم لوگ کان کو فون لا دیتے ہیں اور ہماری سکن بھی بریک آٹ ہو رہی ہوتی اور ہم لوگ خارش کرتے ہیں جب تو پھر بہت زیادہ ایش ریڈ نیس آ جاتی ہے اور ہماری سکن کے اندر پیمپلز وغیرہ بہت زیادہ آ جاتے سو کلین یور فون نمبر ایج بہت سا پانی پیچے جو ہماری لائف میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں یہ اکثر جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ ہی ہماری سکن پر نظر آتا ہے کیونکہ جب ہم پانی پییں گے تو ہماری سکن ہائیڈریٹ رہے گی ڈوئنگ کرے گی نیچرلی مویسچر رہے گی کیونکہ ٹاکسن کو یہ فلش آوٹ کر دیتی ہے جو کہ دو لیٹر کلاتا ہے کم از کم دو لیٹر پانی دو دن میں ضرور پینا چاہیے جو کہ ہماری نیچرلی گلوئنگ سکن کے لیے ایون اوورال ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضرور ہے کم دو لیٹر پانی پینا چاہیے اب اس میں کچھ ایٹ کروں گی کہ انٹی ایجن کے لیے کیا آپ نیچرلی سیمپل آپ صرف سپلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں انٹی ایجن سپلیمنٹ جو کہ ارگینک ہو آپ اپنی دولی روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آج کل یوز کرنے چاہیے کیونکہ آج کل ہمارا کھانا پینا ہے یا روٹین ہے ہم لوگ بہت سی روٹین ریگولر نہیں ہو پاتے سو اگر ہماری لائف میں انٹی ایجن سپلیمنٹ ہوگی سو نیچرل طریقے سے ان کی اور بھی بہت